اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ حیر وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم ضائم رکھے اور عملیات کے دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کی مدد کر کے ان کے دکھ کو سمیٹھ کے سواب دارائن بھی حاصل کریں اور آخرت میں اپنا بلند مقام اللہ پاک آپ کو عطا کریں میں نے پہلے بھی کئی بار اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان کی جان بچانا گویا ایسے ہے جیسے پوری خلقت کی جان بچانا اور ایک مسلمان بھائی کی پریشانی کو ختم کرنا چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بھائی ہے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا سواب ہمیں آخرت میں تو ملتا ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں نصیب فرماتے ہیں اور کسی کی پریشانی کو ختم کرنا تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے برابر ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینا تمام مسلمانوں کو تکلیف دینے کے برابر ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی عمل سے آپ لوگوں کی مدد کریں اور ان کے دکھ کو سنیں اور اگر آپ ان کو تھوڑی سی تکلیف سے بچا سکتے ہیں تو اللہ پاک اس کا عجر عظیم آپ کو تا فرمائیں گے آج جو میں آپ کو امو پتانے جا رہی ہوں اس سے بہلے ایک روکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عملیات کے دنیا میں سب سے پہلا قدم جو ہے آپ کا اخلاق ہے جتنا بلند آپ کا اخلاق ہوگا یقین مانے اتنی دور دور سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے ہمیشہ آپ اپنا اخلاق جو ہے بلند رکھیں عملیات کے دنیا میں کچھ لوگ عملیات میں کیوں نہیں کامیاب ہوتے کیونکہ ان کا اخلاق ہی نیت سے ہوتا اور بدتمیز اخلاق سے گری ہوئی بات کرنے والے گالی یا پھر اس طرح کے الفاظ نازیبہ الفاظوں کو استعمال کرنے والوں کی میں جیسے ہی عملیات میں کامیابی نہیں ہوتی جب آپ کا دل ہی آپ کے جو دل میں نرمی نہ ہوگی جو عملیات میں بھی کامیابی نہیں ہوگی آج میں آپ کو تسخیر حیتش یہ ایک جنات کا نام ہے جو مسلمان ہے بہت سے طاقتوں کا ان کے پر زخیرہ ہے اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے بہت سے طاقتی عطا کی ملک عظیم میں اس کو بھیجا گیا انسانوں کو بہت سیدھا یہ پسند کرتے ہیں اور مدت سے اس کی تسخیر کے لیے کم از کم پندرہ دن کی آپ کو ضرورت ہے عظائمت جو بھی پڑی جاتی ہے ان پندرہ دنوں میں کم از کم آپ عظائمت کے ساتھ اگر روزہ رکھتے ہو تو وہ خود ہی نایاب ہے تو آپ ایسا کیجئے گا جب بھی یہ عمل کریں تو آپ روزہ لازم رکھیں کیونکہ یہ ایسی نایاب جنات کا عمل ہے جو بلکل بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتے اور اللہ کی رحمت اور برکت اور اللہ کا ذکر اور قرآن پاک جو ہے وہ ہر وقت ان کے زبان سے جاری جاتا ہے اللہ پاک کی حمد و سنہ ان کے زبان سے جاری جاتی ہے اور عمل کی دوران وہ غسل روزانہ کیا جائے تو بہتر ہے کپرے پاک صاف ہونے چاہیے اور ہر وقت وضو میں ہونا چاہیے خوشبو آپ ہر وقت روشن رکھیں یعنی اگر بتیوں کی خوشبو ہر وقت روشن رکھیں اور اگر آپ کو کوئی نایاب خوشبو کا علم ہو تو وہ بھی آپ روشن رکھ سکتے ہیں میں نے ایک بہت پیاری عملیات کی خوشبووں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جو بہت سستی بن جاتی ہیں اگر آپ وہ بھی استعمال کریں تو کیا ہی بات ہے نہیں تو امبر، گندر، سیاہ، مشک، سندور اور زافران سب برابر وزن لے لیں اور ایک دن میں اور ایک رات میں بیس مشکہ لیں آپ ضرور جدایا کریں کیونکہ خوشبویں عملیات کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہیں تسخیرات کرتے وقت ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تسخیرات کے وقت اگر آپ ان کو نہیں استعمال کرتے تو یہ کپی بھی حاضر نہیں ہوتے کیونکہ خوشبو ان کی خوراک ہیں اور پسند دیدہ چیز ہیں جس کے طرف یہ خود با خود کھیجے چلے آتے ہیں اور عزائمت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے اور وہ اس پڑھنے والے کے پاس روزانہ آنا شروع کر دیتے ہیں بے شک وہ ظاہر نہ ہو آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں ہر کام میں وقت لگتا ہے جتنے دنیں آپ کو دیئے گی ہیں اس کے مطابق آپ یہ عمل کریں گے شروع شروع میں جب آپ عمل کرو گے تو اچھی آوازیں خوشبو خوبصورت خوشبو آپ کو آنے لگے گی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا لیکن آپ نے پڑھنا کیا ہے حسار کر کے آپ بیٹھو گے جسی پاک صاحب جگہ کے جہاں پر شروع نہ ہوتا ہو اور کوشش کریں کہ تحجد کے وقت ہی عمل کریں ہر رات پہلے دو رکعت نماز نفل تسخیرات پڑھیں ہر رات بعد دو نفل نماز تسخیرات پڑھیں کہ نیت آپ تسخیرات کی کریں گے ٹھیک ہے کہ اے اللہ پاک میں آپ سے دعا گو ہوں کہ آپ جس عمل کو کرنے کی ہے تسخیرات کرنے کے لیے میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں مجھے اس میں کامیابیتہ فرمائے اور جنہوں میں سورت پڑھنی ہے نفل کے بعد تین سو ایک مرتبہ پڑھیں یعنی کہ اگر آپ زبانی آپ کو سورت جن آتی ہے تو نفلوں کے درمیان جب آپ سورت کو ملاتے ہو الحمدل شریف کے ساتھ جب سورت ملاتے ہو تو آپ نے سورت جن پڑھنی ہے دونوں ربطوں میں ٹھیک ہے نفل کے بعد تین سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور روزانہ عزائمت تین ہزار مرتبہ پڑھنا ہوگی روزانہ عزائمت بھی تین ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنی ہوگی یہ ایک بہت پیارا عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور کیجئے کیونکہ یہ بہت عظیم ہے عزائمت روزانہ تین ہزار مرتبہ پڑھنا ہوگی حاضری سے قبل اچھی آوازیں آپ کو آئیں گی خوشبو آئیں گی اور ایک خوبصورت شخص سر پر تاز پہنے کھڑا ہوگا بالکل بھی خوفناک نہ ہوگا لیکن جب آپ عمل کے لئے بیٹھیں حسار کر کے آپ بیٹھا کریں تو وہ آپ کے حسار کے پاس ہی آ کر بیٹھا کرے گا روزانہ بعض وقت تہائف بھی ساتھ لاتے ہیں لیکن تہائف باہر رکھ دیتے ہیں صرف خود اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر سوال جواب اور اہتوپیما بھی کرتے ہیں پندرہ دن کا یہ عمل ہے پندرہ دن میں یہ ان کی تسخیر ہوتی ہے جو تلسم حسار کے دروازے پر ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کو کندھوا کر آپ ایک تختی کے اوپر جو چاندی کی ہو یا پھر کسی بھی تختی پر اچھے وقت میں تیار کروائیں تلسم جو سکرین پر چل رہا ہے بلکل ایسے ہی آپ لکھیں گے اور بلکل ایسے ہی تختی کے اوپر لکھ کر جس کمرے میں آپ عمل کروگے وہاں پر پہلے آپ دنگا لوگے کیونکہ یہ ایک ایسا تلسم میں عمل ہے جو دروازے کے پر آپ جب لکھو گے ایک حسار اس کا ہوگا ایک حسار آپ خود قائم کروگے اور یہ جو جنات مسلم ہے تو یہی بس داخل ہوں گے اور کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بہت پیار عمل ہے اتفاہ ضرور کیجئے گا عزائمت جو ہے وہ سکرین پر بھی چلا دیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں عزائمت نہ پڑھیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے عزائمت پڑھنا بہت لازم ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ سورجین اور ایک مرتبہ آپ عزائمت ورزانہ پڑھیں گے بلا ناغہ آپ کو پڑھنے ہوگی تاکہ تسخیر میں بھی جو ہے مضبوطی رہے اور عمل میں بھی مضبوطی رہے کبھی بھی آپ کا عمل رائے گا نہ جائے اور نہ ہی ضائع ہو یہ بہت پیارا عمل ہے اس کو ضرور کیجئے گا دعا کرتی ہوں کہ لپاک آپ کو کمیابی و کامرانیت آفرمائے ایک تفاہ میں جاتے جاتے پھر آپ کو اس کی تفصیل تھوڑی سے بتا دیتی ہوں اور غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہ کیجئے گا پرہیز جلالی اور جمالی ہیں اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو جو شرائط ہیں وہ بتا دیے جائیں گے ان کو غور سے سن کے عمل کو شروع کیجئے گا غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے چیک ہے دیکھیں حسار کے اندر بیٹھ کر حسار کے پہلے آپ نے جو میں نے آپ کو تختی بتائی ہے کندوا کر آپ نے اپنے جہاں پر عمل کرنا ہے وہاں پر تنگا لینے ہیں دروازے کے اوپر اس کے بعد آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار کا طریقہ بھی آخر میں ہدایت میں بتا دیا جاتا ہے وہ حسار آپ قائم کر لیں اس کے بعد اندر بیٹھ کر دو رکت جب نفل پڑھیں گے تو ہر صورت یعنی ہر رکت میں وہ صورت جن کو پڑھنا ہے آپ نے جب صورت اخلاص آتی ہے اپنے اور نفل کے بعد تین سو ایک مرتبہ تین سو نفل جب آپ ادا کر لو تو تین sık ایک مرتبہ سور جن پڑھیں گے پہلے دن ازائمت کو روزانہ تین ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوگی ازائمت کو روزانہ تین ہزار مرتبہ پڑھنا ہوگی کیونکہ سور جن جن سے آپ ایک دن میں پڑھیں گے تین سو ایک مرتبہ تھا کہ وہ ان کو پتہ لگے کہ کون پکا رہا ہے اور کون آپ کو بلا رہا ہے اس کے بعد روزانہ جو پندرہ دن میں آپ نے پڑھنا ہے وہ جو عزائمت سکرین پر چل رہی ہے وہ آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوہ المالک العظیم یہاں سے لے کے اوالحیو القیوم یہاں تک آپ پڑھیں گے یہ مکمل سکرین پر چلا دی گئی ہے وہاں سے آپ اتار بھی لیں اور غور سے پڑھ بھی لیجئے گا عزائمت بہت نایابیس کی قدر کیجئے گا ایک کاغت پر لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں اور روزانہ آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا پندرہ دن تک آپ روزانہ بھی رکھیں گے اور اسی جگہ پر آپ رہیں گے عمل کے دوران اور اس کے بعد کمری کو تالہ لگا کر چلے جائے کریں گے اور خوشبویں بھی آپ ساتھ میں روشن رکھتے رہ کریں گے اسی کے لئے اجازت چاہتی ہوں بہت تیار عمل ہے ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کے توفیق عطا فرمائے دعا میں یاد رکھئے گا اور ایک بات اگر عمل کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اب تسخیرات کی عمل آپ کو بتائی جا رہے ہیں قدر جانئے گا اور اگر بات یہ نہیں سمجھ جاتی تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آپ کی مدد کی جائے دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور لائک کریں شیئر کریں اور کمرس کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی